اسلام علیکم دوستو آج یہاں پہ چار روزہ ایک پروگرام چل رہا تھا حضرت کا اسی کے اور اس کے موقع پہ یہاں زیارت کے لیے آیا ہوں تو سوچا آپ لوگوں کو بھی زیارت کرا دیں آنکھیں میرے عزیز ناظرین و کریمی حضرت بابا کے آستان مبارک پر آنے کے بعد ہم لوگوں کو معلوم چلا کہ یہاں پر ٹوٹل تین مزار مبارک موجود ہے تو یہ جو سب سے پہلے آپ لوگ سامنے مزار مبارک دیکھ رہے ہیں یہ دادہ حضور کے بیٹے صاحب کا مزار ہے جنہیں زمانہ حضرت محمد سمشل عالم شاہ رحمت اللہ علیہ سرکار کے نام سے جانتی ہے آپ حضرت بابا کے درگہ مبارک پر عرص مبارک کا یہ موقع چل رہا ہے انیس بیس اکیس بائیس سفر کے مہینے میں اور ہم لوگ جب آج پہنچے ہیں یہاں پر تو آج لاسٹ دن ہے عرص مبارک کا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے سال اللہ نے زندگی برقرار رکھی تو آپ لوگوں کو ضرور پہلے دن سے ہی حضرت بابا کے آستان مبارک کا جو عرص مبارک کا جو منظر ہوگا وہ اپنے ویڈیو کے جانب دکھائیں گے ابھی ہم لوگ آگے چلیں گے اور حضرت بابا کے پوتے صاحب کا بھی مزار مبارک دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ جو آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ حضرت مولانا محمد نور الحدہ حسینی رحمت اللہ علیہ سرکار کا یہ مزار مبارک ہے جو دادا حضور جن کا مزار مبارک بہت زیادہ فیمس ہے 58 توپسیا کولکتا ایڈیا میں یہ ان کے پوتے صاحب کا مزار مبارک ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آستان مبارک پر آپ پہنچو گے تو آپ تین مزار دیکھو گے سب سے پہلے آپ جب انٹری لوگے مزار کے اندر تو آپ کو بیٹے صاحب کا مزار ملے گا پھر اس کے بعد آپ کو کوتے صاحب کا مزار ملے گا اور اس کے بعد میں آپ کو مین مزار دیکھنے کو ملے گا جو کہ دادا حضور کا مزار مبارک ہے میں ابھی آپ لوگوں کو وہاں بھی لے کر چلوں گے انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے زیارت ہمارے ویڈیو کے درو اور جو کہ ہم لوگ خود یہاں پر پہلی بار آ رہے ہیں حضرت بابا کے آستان مبارک پر تو ہم لوگوں کو بھی حضرت بابا کے بارے میں بہت ایک زیادہ جانکاری نہیں ہے یہاں کے مزاور صاحب جو ہے جو یہاں کے دیکھ ریک کرتے ہیں خادم صاحب جو ہے ان سے یہاں کے بارے میں جانکاری لیں گے اور ان کے زبانی سنیں گے حضرت بابا سے جوری عظیم باتیں میرے عزیز ناظرین و کریم یہ جو اب آپ لوگ مزار مبارک دیکھ رہے ہیں نا یہ مزار مبارک ہیں اوتے صاحب کا دادہ حضور کے آپ حضرت کا نام حضرت معلانہ محمد نور الحدہ حسینی رحمت اللہ علیہ سرکار ہیں آپ حضرت بابا کے آستانے پر جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تین مزار مبارک موجود ہے اب آپ لوگ کو ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں مین مزار مبارک کے طرف یہ دیکھیں یہ ہے دادہ حضور کا مزار مبارک درود ضرور پڑھیں سلام پیش کریں یہ مزار مبارک حضرت مولانا صفی حاکم محمد سمشدین شاہ حسینی خادری چشتی رحمت اللہ علیہ سرکار کا ہے اور یہاں کا عرص مبارک جو ہے انیس بیس اکیس بائیس سفر کے مہینے میں ہر سال بہترین طریقے سے منایا جاتا ہے جس میں کثیر تعداد سے لوگ جو ہے وہ اکھٹا ہوتے ہیں اگر ہم لوگ یہ ویڈیو کل یا پرسو بنا رہے ہوتے تو منظر کچھ اور رہتا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ آخری دن ہے عرص مبارک کا جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو موسٹ اوڈے جو پروگرامز تھا ملاد کی محفل کی وہ ساری ہی چیزیں ہو چکی ہے اور حضرت بابا سے جڑی بہت ساری کراماتوں کے بارے میں بھی ہمیں معلوم چلا ہے یہاں کے مزاور صاحب سے جسے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ انہی کے زبانی سنیں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا انشاءاللہ اور ایک درخواست ضرور کروں گے ناظرین آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں کو کنی اور ولی اللہ کے آستان مبارک کا ویڈیو ہمارے چانل کے جانب دیکھنا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں حضرت بابا کے مزار مبارک کا ایڈریس اور ان کا نام مبارک ضرور بتائیں کوشش کر کے ہم لوگ وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ اور وہاں کا ویڈیو پھل ڈیٹیلز کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے حضرت بابا کے آستان مبارک کو اورس مبارک کے موقع پر کافی بہترین طریقے سے سجایا بھی گیا ہے اور جہاں سے ہم لوگ انٹری لے رہے تھے وہاں سے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پورا لائٹنگ وغیرہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ نام بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم لوگ یہاں پہلی بار آ رہے ہیں ناظرین حضرت بابا کے آستان مبارک پر ولیوں کے زیارت کے سلسلے میں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور ولی اللہ کے مزار مبارک تک لا کھڑا کیا اور ہم لوگوں نے یہاں کے مزاور صاحب سے بات کی اور ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہی اپنے زبانی اگر حضرت بابا سے جڑی کچھ عظیم کراماتے جو ان سے لوگوں نے دیکھا ہے محسوس کیا ہے وہ اپنے زبانی بتائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو وہ تیار بھی ہو گئے ہیں اب آئیے چلیے ان کے پاس سیدھا چلتے ہیں اور ان کی زبانی جانتے ہیں حضرت بابا سے جڑی عظیم باتوں کو آئیے سلام علیکم آپ یہاں پہ خدمت آپ ہی کرتے ہیں حضرت یہ آپ کا نام محمد مویند شمشی حضرت مویند شمشی محمد مویند شمشی محمد مویند شمشی تو یہاں کے بدرگانے دن کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہاں پہ کن کن کا مزاریں یہاں پہ تین مزاریں ہیں ہمارے دادا لے رہا ہے ہاں اچھا دیکھ لیں یہ حضرت شمشی دنسان چستی قادریہ چستی رحمد اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے یہاں مزار مبارک ہے آپ کے اباب وعداد یمن دیوائن بھی ہیں آپ کے اباب وعداد یمن سے برابر ہندوستان آیا کرتے تھے یہاں آیا کرتے تھے یعنی کہ آپ کا سلسلہ یمن سے جڑا ہوا ہے آپ کے والد حضرت مولانا محمد رضب علی شاہ حسینی آپ کا سلسلہ سیدنا حضرت فیضل بن عیاز حمدانی علیہ رحمت اللہ سے ہوتے ہوئے امام اولیاء حضرت حضرت مولانا حاکم حضرت مولانا حاکم حضرت مولانا حاکم سرہ کے خاص مرید مرید اور خلیفہ اول یہاں کا عورس کب ہوتا ہے حضرت یہاں کا عورس کب ہوتا ہے یہاں عورس کب ہوتا ہے انیس بیس انیس بیس چار دن کا روزہ پروگرام یہاں پر چلتا ہے حضرت 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 ان کی کسرا ہے تو آپ جب گئے وہاں جانے کے بعد پراسامان لیے لینے کے بعد وہ واپس عبایت اور پرین اپنا کچھا دے گا ولی اللہ کی یہی تو شان ہے یہ شان ہے اس شان تو ہیدکہ ہوا آپ کے چاہنے والے ایک محمد ریاست علی صاحب تھے سمجھے تو آپ کہا کہ یہی سکندر کو کی سردنی پہ دو لڑکا تھا وہ دونہ لڑکا دیت کرنے پہ لوگ اس کو بولا کہ ریاست علی صاحب کو کہ آپ کے خریفہ کی اکرامت آپ کے سام تو خیردنی شان بولا سکتا ہے کہ دونوں لڑکا آپ کو دیت کر بیا تو آپ ریاست علی صاحب کو جیسے ہوگا جب بھائی دونوں کی کیسے سرکران لے کے چرے جائیں گے وہی ایک لڑکا کو بلا کے جس کو پسند ہو اس کو بتا دونوں کی اولاد اس کے لئے محبت ہیں محبت تو ہے بابو محبت تو پھوڑ لے ہوا ایک کے لئے ایک لڑکا کو یہ سکندر کو رہنے والے ہیں وہی اکرام کو یہ اٹھاتا ہے جا ستا تو آپ جندہ اکرام کرتا ہے جیسے سنجید گواہ گاہوالے ہیں کوئی باپ نہیں سمجھے مطلب کی دو بچوں میں سے ایک دونوں ہی ہلاک ہو گئے تھے لیکن اللہ کے ان کے خلیفہ کی اکرامت کی دونوں میں سے ایک جو ہے انہوں نے ان کو حیات کرتی ہے جیسے ایک برکو ایسا دوسرا برکو یہ آپ کے یہ خلیفہی کا اکرام آتا ہے وہ کیا ہوا پانی نے برس رہا تھا تمہن سکھا پواہ ہوئا تھا آسان کا موسم تھا تو کہا کہ کہا رہا سن بھائی اچھی رہے گا کہا وہ بھائی پانی نہیں ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں انہیں آپ لوگ اچھا ٹھیک ہے بھائی ہمنا آپ کو تو اللہ میاں سے بیٹھ چلتا ہے لیکن کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک چولہ میں کھوشیاں ترکیتاری کا کھوشیاں جو اس کو بولتے ہیں اس میں جائے کر لہرہا کر کے چائے بنانے کے بہانہ سے بہانہ سے بہانتے ہیں جی ہوئی دھوگا اٹھتا ہے پورا باب اچھا رہتا ہے وہ پانی انہوں نے لوگ مجا ہے کہ سمجھا بلا کہ پانی دے ہو گئے رہا کہ چھتا پر ہے تو اس کو ہٹا لوگ سب بھائے گا لیکن دوت کی مڑھوا اسے کھانے کرتا ہے عموماً جب وہ ایسا سمجھ آیا تو پورا پوچھے گاؤکر احمد صاحب صحب یہ آپ کے خلیفہ کے ایسا فراغ ہمتا رہے ہیں حدالہ صاحب تو بے مثال صاحب بدھرکانی دینکتوالہ کی ان کا خلیفہ کا یہ کرامت ہے ماشاءاللہ سے شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت سے اور اس کے آگے کچھ بسنس ہوگا میں انشاءاللہ پھر آؤں گا ایک بار میں جی جی انشاءاللہ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو میرے عزیز ناظرین و کریم امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل میں ہٹ کر لیں اب اجازت دیں ہمیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں